السلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب کیا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں عبدالنفو ٹی وی جی سب پھر اپنیٹ کا دی وزیفہ درنے اللہ تعالیٰ ہمارے اپسی ساتھ کے قرآن معاف کر دیتا ہے وزیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ماہ رمضان کی فضیلت بیان کرتا ہوں حضرت ابو برہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاتین اور سرکش جنہوں کو دنجیروں میں جگڑ دیا جاتا ہے اور دوزر کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور صرف کا کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے پھر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا اور پھکابنے والا پھکارتا ہے اے خیر کے طلبدار اور اے شہر کے طلبدار ٹھہر جا اور اللہ کی طرف سے بندی آگ سے حفاظ کر دیے جاتے ہیں یہ معاملہ ہر رات جاہی رہتا ہے سبحان اللہ اس کو حضرت عبدالعیمان بینوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن مسعود اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں ہوایت ہے جی دوستو ہم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسی سال کے گناہ ہمارے کس طرح معاف کر دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پری رحمت کے صدقے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رواہت ہے کہ حضی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے روز اثر کے نماز کے بعد اٹھنے سے پہلے اسی مرتبہ کے دور پاک پڑے گا تو اس کے اسی سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اسی سال کی عفادت کا سواب ملے گا جی دوستو اور میں آپ کو وہ وظیفہ بتانے لگا ہوں جس کو ہم پڑھ کر اسی سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اللہ حضرت محمد نبی وآلہ علیہ وآلہ تسلیم جی دوستو یہ ہے وہ وظیفہ جس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمارے اسی سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں